اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے سب ٹھیک ہے میری کچن کوینز کیسی ہیں ساری آج جو آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہیں وہ ہے مینگو آئس کریم کی تو چلے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے مجھے چاہیے کنڈینس ملک مینگو پلب اور شوگر ڈرائی ملک پاورڈر کریم اور تھوڑا سے نٹس چاہیے اور دودھ چاہیے ایک کپ کے قریب تو چلے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پین میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی گلاس ملک اور اس کو ایک دو بوائل آنے تک میں اس کو تھوڑا سا پکا لوں گی اب اس میں جائے گی شوگر جو کہ میں نے لی ہے ون کپ کے قریب اور اس میں میں تھوڑی ہی ڈالوں گی ساری نہیں آئیڈ کروں گی کیونکہ اس میں میں نے کنڈینس ملک بھی آئیڈ کرنا ہے تو پھر وہ زیادہ میٹھا ہو جائے گا اس لیے اس میں تھوڑا کم ہی ڈالوں گی میں اب اس کو مسلسل ہلاتی جاؤں گی تاکہ جو اس میں شوگر ڈالی ہے وہ اس میں ملٹ ہو جائے تو اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں تاکہ نیچے دودھ لگنا جائے پس اس کو ہم نے پکانا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی ڈرائی ملک پاورڈر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی تاکہ اس میں اس کے گھٹلیاں سی نہ بن جائیں تھوڑا سا ڈالیں اور مکس کر لیں پھر ایسے ہی تھوڑا سا ڈالیں اور مکس کر لیں ایک دم سے سارا مت ڈالیے گا ادروائز یہ سارا ملک خراب ہو جائے گا اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی اب پھر سے تھوڑا سا ڈالوں گی اور مکس کر لوں گی بس ایسے ہی ڈال کے سارا مکس کرنا ہے اور اس کو اس فارم میں بنانا ہے کہ جیسے ہم لوگ کسٹڈ بناتے ہیں تو جب پکنا شروع ہوتا تو تھوڑا سا ٹھیک ہوتا اس ٹائپ میں مجھے چاہیے اس کو زیادہ گھڑا نہیں کرنا ویسے بھی جب یہ تھنڈا ہوتا تو اور مزید گھڑا ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ہم نارمل ہی رکھیں گے جی تو دوستو اب سارا اس میں ملک پورڈر ایڈ کر لیا ہے جو کہ میں نے وان اینڈ ہاف کپ لیا تھا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور میں پکا لوں گی جی دوستو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے یہ دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گیاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ کو سپون سے پتا چل رہا ہوگا کہ یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بس اس کو بلانا ہے تاکہ یہ نیچے لگے نا کیونکہ اس آلت میں بہت جلدی نیچے برطن کے پین میں لگ جاتا ہے تو وہ پھر جلنے کی اس میں سمیل ہو جاتی ہے اس لئے میں سلسل ہلاتے رہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی گاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہمیں مزید گاڑا نہیں چاہیے اب میں چولا بند کر دیا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے دوں گی جی تو دوستو اب برطن میں میں نے دو ڈبے کریم کے لئے ہیں اور اس کو فل ہائی نمبر پر اس کو میں بیٹ کر لوں گی اچھی طرح سے اب اس میں ساری وہ چو چیزیں ہیں وہ ساری ایک ایک کر کے میں اس میں ایڈ کر لوں گی جی دوستو جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا نیا نیا سبسکرائب کیا یہاں پہلے سے میرے چینل پر موجود ہے ان سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ ویڈیو فل واج کیا کریں آپ لوگ جسٹ کومٹس کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں اور ویڈیو فل واج نہیں کرتے تو اس سے ہم جو اتنی محنت سے کام کرتے ہیں ہم لوگوں کا بہت اقصان ہوتا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا کنڈینس ملک ڈا رہی ہوں فور ٹو فائیو ٹیبر سپون تو پلیز آپ لوگ فل ویڈیو واج کیا کریں تو آپ کا واج کرنے کے لئے ہی تو ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں تو جب آپ لوگ واج نہیں کریں گے تو ہمیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے پلیز آپ میری نہیں سب بہن بائی جو اتنی محنت سے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتے ہیں پلیز آپ سب کی ویڈیو فل واج کیا کریں اب اس کو ہم نے کنڈینس ملک ڈال کے اچھی طرح سے پیٹ کر لینا ہے اب ون بائی ون ساری چیزیں اس میں ایڈ کر لوں گی میں میں اس کو خائی نمبر پہ پیٹ کر رہی ہوں اس کو بالکل لو نہیں کرنا اس کی فل نمبر جو ہیں ان پہ اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ میرا کام بھی جلدی ہو اور کریم جو ہے گرمی کی وجہ سے وہ اپنا بٹر نہ چھوڑے اس لئے مجھے اس کو فوراں ہی کرنا ہوگا اب اس میں جو میں نے ملک والا مٹیریل بنایا تھا وہ بھی سارا ایڈ کر دوں گا بھی تھوڑا سا گرم ہی ہے اس میں ڈال لیں گے اور ابھی ہاں میں نے اس کو بس فریزر میں ہی جسٹ رکھنا ہے تو اس میں وہ بھی ایڈ کر لیں گے اور اس کو دوبارہ سے میں ہلکا سا اب ہلکا سا بیٹ کروں گی اب اس میں مینگو پل پی جائے گا یہ ایک کلو مینگو ہیں جن کو میں نے بریک کیوبز میں کاٹ کے تو اس کو گرینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا اور اس کی پیوری بنا لی آپ چاہیں تو کین والے بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے فریش مینگو ڈال لے ہیں کیونکہ آج کل مینگو کا سیزن ہے اس لیے مینگو جس طرح سے بھی کھائیں مینگو صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ اس سے کھا کے شوگر بہت ہائی ہو جاتی ہے اس لیے ذرا احتیاط سے ہی کھانے چاہیے ایک مینگو ایک دن کے لیے کافی ہوتا ہے تو یہ مینگو کا سیزن ہے تو آپ ڈیلی ایک مینگو کھا سکتے ہیں ویسے بھی آپ مینگو کا سیزن ہے تو آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں مینگو سکوچ بنا سکتے ہیں مینگو کا جوس بنا سکتے ہیں میں آپ کو اس کی بھی ریسپی جلد ہی دوں گی بس آج کل ذرا تھوڑی سی گرمی زیادہ ہے اور نیٹ کا بھی ایشو ہے نیٹ نہیں ہے پراپر نیٹ نہیں آ رہا میرے حیال سے پورے پاکستان میں ہی یہی پرابرم چل رہی ہے کیونکہ لاک ٹون کے وجہ سے ہر کوئی گرمی ہے اور سب بھی نیٹ شیوز کرتے ہیں اس لئے سب کے نیٹ جو ہیں وہ بہت سلو چل رہے ہیں میرے ساتھ بھی سیم یہی مسئلہ ہے کہ نیٹ بہت کم آ رہا ہے اللہ کرے جلدی سے یہ بھی مسئلہ حال ہو جائے جی تو دوستو اب اس کو میں ڈالوں گی ایک پلاسٹک کے ڈبے میں اور اس کو لگاؤں گی اوپر پیپر ریپ لگا کے اس کا لیٹ لگا کے تو اس کو فریزر کے لیے رکھ دوں گی اوپر میں نیٹس وغیرہ بھی ڈالوں گی جو کہ فور ٹیبر سپون کے قریب ہیں اس میں المنٹس ہیں اور پستاشیو ہیں آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کوئی سے بھی نیٹس ڈال سکتے ہیں اس کو میں ون نائٹ کے لیے سوری رکھوں گی یہ کوئی نہیں ہے کہ پانچ چھ گھنٹے میں آئس کریم کبھی بھی نہیں جمتی کیونکہ گرمی بہت ہے اور فریج اور فریزر کولنگ نہیں کر رہے پراپر تو اس لئے پانچ چھ گھنٹے میں آپ کی آئس کریم کبھی بھی نہیں جمتی اس کو ون نائٹ پوری چاہیے ہوتی ہے جمنے کے لیے تو اس کو میں آج رکھوں گی تو کل دوپیر کھانے کے ساتھ ہی اس کو نکالوں گی تو پھر جا کے کہیں یہ پراپر جمیں گی ادروائز یہ اتنی جلدی نہیں جمتی اور ویسے بھی ماشاءاللہ میرا فریزر بہت اچھا کام کرتا ہے بڑی تیز کولنگ کرتا ہے اور بڑی جھٹ پٹ سے ہی اس میں چیزیں جو ہیں جم جاتی ہیں لیکن فریج کا جو فریزر ہے وہ اتنی جلدی سے کام نہیں کرتا لہٰذا آپ اپنے حساب سے اس کو ٹائم کو سیٹ کر لیجئے گا جی تو اس کو ملٹ لگا کے فریزر میں رکھ دوں گی اور اس کو پھر کل سے نکالوں گی جی تو دوستو آج سیکنڈے ہے اب بھی میں نے اس کو نکالا ہے اور اس کا پیپر اپنے اتاروں گی یہ دیکھیں سارے کرسٹل جو ہیں وہ پیپر کے اوپر ہی آئے ہیں آئس کریم کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اب میں اس کو نکالوں گی یہ دیکھیں کتنی کریمی لگ رہی ہے یہ یقین کریں بہت مزے کی بنی تھی مجھے تو بہت پسند آئی ہے اور بچوں نے بھی بڑی کھائی کہ بہت مزے کی بنی ہے حالانکہ میرے بچوں کو کم ہی کوئی آئس کریم پسند آتی ہے لیکن یہ بہت مزے کی بنی تھی ابھی تھوڑی خارڈ ہے تو مجھے بہت فل زور لگا کے نکالنی پڑ رہی ہے جی تو اس کو میں نے تھری سکوپ رکھے ہیں ساتھ بنانا رکھے ہیں اوپر نٹس ڈالے ہیں آپ بھی اس کو انجوائی کیجئے اور ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی آئس کریم کیسی بنے گی انشاءاللہ سب کی بہت مزے کی بنے گی تو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ